حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے قیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ بارہ کلمات تورات انجیر زبور اور قرآن کریم سے ماخوز ہیں جو صاحب ایمان انہیں ایک ورک پر لکھے اور اسے دیکھے اس پر عمل کرے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا وہ کلمات یہ ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرزند آدم روزی کا غم نہ کھا اس وقت تک جب تک میرا خزانہ بھرا ہوا ہے اور میرا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرزند آدم ظالم بادشاہ اور امیر کبیر سے مت ڈر جب تک میری سلطنت ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے اے فرزند آدم کسی سے کچھ مت مانگ جب تک تو مجھے پائے اور مجھے جب تک چاہے گا پائے گا اے فرزند آدم میں نے سب چیزیں تیرے لیے بنائی ہیں اور تجھے اپنے لیے بس تُو اپنے آپ کو دوسروں کے دروازے پر رسوہ مت کر اے فرزند آدم جس طرح میں تجھ سے کل کا عمل نہیں چاہتا اسی طرح تُو بھی مجھ سے کل کی روزی مت مانگ اے فرزند آدم جب میں سات آسمان نرش و کرسی اور سات زمینوں کے پیدا کرنے سے آجز نہیں ہوا تیرے پیدا کرنے اور روزی دینے سے آجز نہیں ہوں گا اے فرزند آدم جس طرح میں تیری روزی فراموش نہیں کرتا تُو بھی میری عبادت مت چھوڑ اور میرے حکم کے خلاف مت کر اے ابن آدم جس قدر میں نے تیری قسمت میں رکھ دیا ہے اس پر راضی رہے اور نفس اور شیطان کی خواہشوں سے دل کو مت بھیلا اے ابن آدم میں تیرا دوست ہوں تُو بھی میرا دوست بنا رہے اور میری محبت اور عشق کے غم سے خالی نہ ہو اے ابن آدم میرے غصے سے بے باک مت ہو جب تک تُو پلسرات سے گزر کر بہش میں داخل نہ ہو جائے اے ابن آدم تُو مجھ پر اپنے نفس کی مسلحت کے باعث غصہ ہوتا ہے اور اپنے نفس پر میری رضا مندی کے لیے غصہ نہیں ہوتا اے ابن آدم اگر تُو میری تقسیم پر راضی ہو جائے تو تُو اپنے آپ کو میرے عذاب سے چھوڑا لے گا اور اگر تُو اس پر راضی نہ ہوا تو نفس کو تجھ پر مقرر کر دوں گا تاکہ تیرا نفس جانوروں کی طرح تجھے جنگلوں میں تڑھاتا پھرے مجھے قسم ہے اپنی عزت کی تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا مگر اس قدر جو میں نے تیرے لیے مقرر کیا ہے